جب ایک بڑے ایکٹر کے ستارے گردش میں چل رہے ہوتے ہیں نا تب وہ صرف یہی سوچتا ہے کہ کیسے بھی کر کے بس اس کے جو یہ رات ہے وہ رات ختم ہو جائے اور اس کا بھی ایک نیا سورج نکل کر آ جائے پرباز جب سے بہوبلی کے سورج کے ساتھ میں جڑے ہیں تب سے ان کا جو سورج تشروع ہوا ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ایک طرف سے لگ رہا تھا کہ سالار کے ساتھ میں چیزیں شاید کچھ بدل پائیں گی بڑھ سالار کو لے کر جس طرح کی علوچنائیں ہوئیں جس طرح سے ان کی ڈائلوگ ڈیلیوری کے اوپر سوال کھڑے ہوئے جس طرح سے ان کی خود کی ایکٹنگ کے اوپر بات سوال کھڑے ہوئے وہ مطلب لوگوں کو ایک طرح سے چہتانے کے لیے کافی تھا کہ پرباز اس طریقے کا ایکٹر بن کر نکل کر سامنے آ نہیں پا رہا جیسے کہ ان میں قابلیت ہے یا پھر یوں کہیں کہ راج مولی نے جس طریقے سے ان کو مولڈ کیا ہے یا ان کو تیار کر دیا وہ کافی زیادہ ایک الگی لیول کا تھا اور وہی لیول اب وہ کسی بھی مووی میں میچ کری نہیں پائے چاہے آپ ساہو کی بات کر لیں آپ رادشان کی بات کر لیں آپ آدھی پورش کی بات کر لیں اور سالار میں بھی کہیں نہ کہیں ایکشن کی بات کو ہم بلکل مانتے ہیں ان نے بڑی ایکشن کیا تھا پر ایکٹنگ کے معاملے میں کہیں نہ کہیں وہ تھوڑے سے فیکے ضرور پڑے تھے یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پر تیورات سکماران کی موجودگی کے قرآن ایسا ہو گیا تھا تو ایسے میں پراباس جو کی سو دیڑ سو کروڑ روپے ایک مووی کا چارج کرتے ہیں ان کے اوپر بھی ایک بڑا پریشر ہے کہ وہ نہ صرف مووی کو بچائیں بلکہ اپنے خود کے نام کو ہی بچا لیں مرنہ آنے والے سمیں میں ان کو ایک طرح سے کہیں نہ باہو والی کا ونڈر کہا جائے گا کہ اس کے بعد پھر اس کے بعد وہ کبھی چلا ہی نہیں اب ایسے میں کئی سارے پروجیکٹس ابھی بھی ہیں پراباس کے ہاتھ میں جن کو کے لیے کر بات چلی ان میں سے ایک مین تو کالکی ہے دراصل ساؤت سے لے کر پورے پین انڈیا میں ایک طرح کے سپرسٹار بن چکے پراباس اپنی فلموں کو لے کر ہمیشہ ہی لائم لائٹ کا حصہ بن جاتا ہے پراباس کی کئی فلموں سے نراش ہونے کے بعد میں ان کے نئے پروجیکٹس کا فینس کو فرمی انتظار پچھلے کافی وقت سے زور و شوروں کے ساتھ پراباس کی مووی کالکی ٹوئی ایڈی ایڈی کی باتیں چل رہی ہیں فلم کے ریلیز ڈیٹ بھی ہے فائنل ہو چکی ہے اور اب ایک طریقے سے مانا جا رہا ہے کہ سپرسٹار کی یہ فلم ان کے کریئر کے اب تک کی سب سے یونیک موویز میں سے ایک ہونے والی ہے حالانکہ پراباس کے پاس صرف کالکی ٹوئی ایڈی ایڈی ہی نہیں بھلکہ کئی اور پروجیکٹس بھی موجود ہیں اگلے دو سال تک بڑے پردے پر اپنی فلموں کے ذریعے ایکٹر پھوٹے طریقے سے اچھائے رہیں گے پچھلے سال دسمبر نے پراباس کی فلم سالال ریلیز ہوئی تھی سالال بڑے پردے پر اچھی خاصی کمائی کر کے گئی تھی حالانکہ کرٹیکس کی طرف سے اس کو اتنے زیادہ توجہ نہیں دیا گیا تھا بہت سٹیل کمائی تو اس نے اچھی خاصی کری تھی وہیے سال دوزار چوبیس سے لے کا دوزار پچیس کے بیش پراباس کی کل جمعہ پانچ موویز ریلیز ہونی جن پر کی میکرز نے پانی کی در پیسہ بھایا ہے تو چلیے ذرا جانتے ہیں کہ آنے والے سمجھ میں پراباس کی وہ کون سی پانچ موویز ہیں جن کے کی آپ درشن کر پائیں گے پہلی تو کالکی 28880 پراباس دپیکہ پادکون امیتہ بچن کامالہ سن سٹارر کالکی 28880 کا سبھی واقعی میں دل تھام کر انتظار کر رہے ہیں اس کا ڈائریکشن ناکہ اشون نے کیا ہے مووی کے بجٹ کی بات کر رہے ہیں تو قریب 600 کروڑ روپے اس مووی کا بجٹ بتایا جا رہا ہے اور 27 جون کو کالکی کے بڑے پردے پر ریلیز ہونے کی پوری پوری پوسیبیلٹی ہے اگر کچھ گلچ نہیں آتا ہے تو اس کے بعد باری آ جاتی ہے دراجہ صاحب کی پراباس کی فلموں کی لسٹ میں رومانٹک ہورر تھرلر فلم دراجہ صاحب بھی شامل ہے اس سلم کو جانے میں نے ڈائریکٹر ماروٹی ڈائریکٹ کریں گے پراباس کے علاوہ فلم میں نیدھی اکروال، یوگی بابو، ورنکشمی سرطکمار مالوکہ مہنن، ردی کمار جیشو سین گپتہ، کومک لیجنڈ برمانند بھی نظر آئیں گے اور اس لن کا وجہ قریب سو کروڑ ہیں اور میں آپ کو لٹرلی بات بتاؤں مجھے اس مووی سے کافی امید ہیں کیونکہ یہ مووی ایک ایسی لگ رہی ہے کہ پراباس کے جانر کی مووی ہے اور جو اتنے سمجھ سے ہم لوگ ایکشن کا اوورڈوز دیکھ رہے ہیں پراباس کے ساتھ میں کہیں نہ کہیں وہ بھی کم ہوگا پلس رومنٹک ہورر جانر ہوتا وہ ایسے بھی کافی مزہدار ہوتا ہے تو اس مووی کے مطلب ایک طریقے سے ہم کہیں کہ اچھا ہونے کی پوسیبیلٹیز کافی زیادہ ہیں تیسرے نمبر پر آتی ہے سپیرٹ تو اینیمل فیم ڈائریکٹر صدیب ریڈی وانگا پراباس کے ساتھ فلم سپیرٹ بنانے کے لیے بید ایکسائٹڈ ہے مانا جا رہا ہے کہ اینیمل پاک سے پہلے وہ پراباس کے ساتھ سپیرٹ لے کر بڑے پردے پر آئیں گے اس فلم پر وانگا زورو شورو سے کام کر رہے ہیں وہیں یہ پراباس کی پچیسویں فلم ہوگی رپورٹس کی معنی تو فلم میں سپرسٹار ایک گسیل یوہ پولیس والے کی کردار نبھائیں گے اور اس کا بجبی قریب دھائیسو سے تین سو کروڑ کے آسٹس بتایا جا رہا ہے سپیرٹ میں پولیس آفیسر کے کردار کے ساتھ میں پراباس اس بات کی بھی پوری کوئش کریں گے کہ وہ اپنے کردار کو کنسولیڈیٹ کر پائیں جس سے کہ آنے والے سمیں میں اگر ان کو اس طرح کی رولز اور آفر ہو تو کم سے کم کنسیڈر ان کو بھی کیا جائے بہت اچھے سے کہ ہاں وہی پراباس بڑی ہے طریقے سے اس رول میں ہی فیڈ بیٹھتے ہیں اس کے علاوہ سالار کا سیکنڈ پارٹ سالار شوریانگا پرام فلم یہ اس کا دوسرے پارٹ کا نام بتایا گیا تھا جو کہ ریویل کیا تھا مووی کے ساتھ اب دیکھئے فلم کا پہلا پارٹ کرٹکس کو بھلے ہی پسند نہ آیا لیکن بلوگ بھشر تو ثابت ہوا تھا سال دوزار پچیس میں یہ فلم بڑے پردے پر دستک دے سکتی ہے اس فلم کا بجٹ بھی تین سو سارہ تین سو کروڑ رو پر بتایا جا رہا ہے پہلے پارٹ کے ساتھ میں ہی اس کی شوٹنگ کو شروع کر دیا گیا تھا سیکنڈ پارٹ نے بتایا جا رہا ہے کہ پرتیورا شکمارن اور پراباس آمنے سامنے دکھائی دیں گے لیکن یہ بات بھی ایک فیکٹ ہے کہ فرس پارٹ میں پرتیورا شکمارن کی جو ایکٹنگ تھی اس نے کہیں نہ کہیں پراباس کو اور شیڈو بھی کر دیا تھا اس کے علاوہ پانچ ہی مووی ہے ہانو راگاپوڑی یہ پراباس کی ہی مووی ہے ڈائریکٹر ہانو راگاپوڑی کے ساتھ میں مل کر پراباس ایک فلم کرنے جا رہا ہے حالانکہ فلحال اس فلم کی سکرپٹ پر کام چل رہا ہے اور فلم ابھی شروعاتی سٹیج میں ہی ہے بٹ مانا یہ جا رہا ہے کہ پراباس اس مووی کو کرنے کے ساتھ میں یہ بتانے کی پوری کوئیش کر رہا ہے کیونکہ بہت پھر سے ساؤتھ کے ڈائریکٹرز کی طرف زیادہ اپنا جھکاو دکھا رہے ہیں کیونکہ بولیوڈ میں ان کو لیا تو گیا کاسٹ بھی کیا گیا بٹ کہیں نہ کہیں ان کی پوٹینشل کے ساتھ میں وہاں پر نائنسافی ہوئی پلس جس طریقے سے ان کو پرزنٹ کیا گیا بڑے سکرین کی اوپر وہ ان کو بلکل بھی پسند نہیں آیا اب آنے والے سمیں میں جب یہ دو موویز آئیں گی یہ پانچ موویز آئیں گی بلکہ تب کافی حد تک چیزیں اور کلیر ہو پائیں گی کیا کہنا آپ لوگوں از بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ میرے سوڈیو فلاوت نائی جائے ہیں جائے بارا